السلام علیکم میری بیوٹی فل فیملی کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے لیے ہاتھ پاؤں کے لیے بہت زبردست ریمڈی لے کر آئیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سنترے کے لے لینے ہیں چھل کے اور ان کو ڈالنا ہے آپ نے کسی دیچکی میں اور ایک گلاس پانی ڈالنا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے آپ نے وائل کرنا ہے جب نرم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو کرنا ہے گرائنڈ گرائنڈ کرنے کے بعد اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے گرائنڈ کر لیا گرائنڈ کرنے کے بعد نکال لیا نکالنے کے بعد یہ اب میں اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کروں گی یہ آپ کے ہاتھ پاؤں کو اتنا زبردست کرے گی وائٹ کرے گی برائٹ کرے گی آپ کے ہاتھ پاؤں کے رنگل چوریاں ختم کرے گی آپ کے ہاتھ پاؤں کے اوپر داگ دبے بھی ہوں گے وہ بھی ختم کرے گی اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے بادام کا آئل لے لینا ہے اور ایک چمچ بادام کا آئل اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کرنا ہے اچھے سے مکس مکس کرنے کے بعد یہ آپ کے ہاتھ پاؤں کو بہت زبردست کرنے والی ہے آپ کے رنکلز ہاتھ اور پاؤں کے ختم کرنے والی ہے جھریاں ختم کرنے والی ہے اور آپ کے ہاتھ پاؤں کو بہت نرم ملائم وائٹ کرنے والی ہے یہ بہت زبردست ریم ڈی ہے آپ کو پتہ پہلے میں خود بناتی ہوں آزماتی ہوں پھر میں آپ کے پاس ریم ڈی لے کر آتی ہوں اور چند کترے آپ نے لے لینے ہیں گریسلین کے گریسلین جو ہے نا ہاتھ پاؤں کو نرم کرتی ہے ملائم کرتی ہے ٹھیک ہے سوفٹ کرتی ہے ٹھیک ہے وہ چند کترے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اور اچھی طریقے سے آپ نے کرنا ہے ان تینوں چیزوں کو کرنا ہے مکس کرنے کے بعد پھر میں ایک اور اس کے اندر چیز وہ ایڈ کروں گی اور یہ آپ کے ہاتھ پاؤں کو بہت وائٹ کرنے والی ہے ٹھیک ہے آپ نے بنا کے ایک ہفتے کے لیے یہ میں ایک ہفتے کے لیے بنا رہی ہوں ایک ہفتے کے لیے بنا کے فریج میں رکھ لیں اور اس کو روز لگائیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ہفتے کے بعد پھر آپ نے اس کا دیکھنا ہے ریزلٹ آپ کے ہاتھ پاؤں اس قدر وائٹ ہوں گے کہ آپ کی سوچ ہوگی اتنی زبردستی یہ ریمڈی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے لینے ہی ہے ویسلین ویسلین کی تھوڑی سی کانٹیٹی آپ نے تکریباً جیسے چمچ کا ہوتا ہے اتنا سا حصہ تیسرا حصہ آپ نے وہ لینا ہے ویسلین کا وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے مکس مکس کرنے کے بعد اتنا آپ نے اتنی کانٹیٹی لے کے آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کے اوپر کرنی ہے اپلائی اپلائی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فارمیسی سے ملتے ہیں گلپس ملتے ہیں آپ نے وہ لے لینے ہیں اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر اس طرح سے آپ نے گلپس کو ڈال لینا ہے یہ لگانے کے بعد آپ کو پتہ ہے ویٹامین سی کا کیا فائدہ اتنے زبردست فائدے ہیں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو چہرے کو بھی یہ گھورا کرتی ہے تو یہ ہم ریمڈی جو ہے نا ہاتھ اور پاؤں کے لیے بنا رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ پاؤں کے نکلز اور یہ آپ کے ہاتھ پاؤں کی جھرییاں ختم کریں اس لیے یہ ریمڈی تیار کی ہے چہرے کے لیے نہیں ہے یہ ہاتھ پاؤں کے لیے ہے اس طرح سے آپ نے گلپس ڈال لینا ہے گلپس ڈالنے کے بعد پھر آپ نے اچھے سے کرنی ہے دس منٹ کے لیے ربنگ کرنی ہے اچھا ربنگ کرنے کے بعد پھر آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ اپنے آپ نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو دھولینا ہے دھولی کے بعد آپ نے اچھا سا کوئی موچرائزر لگا لینا ہے پھر آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ پاؤں اس قدر سوفٹ ہوں گے نرح ہوں گے اور سب سے ضروری بات یہ آپ کے ہاتھ پاؤں کی جھریان اور سوکے کھردرہ پن یہ ختم کرنے والی ہے یہ ریمٹی ہے اور ٹھیک اور یہ آپ کے ہاتھ پاؤں کو بہت زیادہ وائٹ کرے گی آپ نے ایک ہفتے کے لیے بنا کے رکھنی ہے اور روز لگانی ہے روز لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس کا ریزلٹ میرا کیمرہ جو انا اتنا خاص نہیں ہے لیکن اس کا ریزلٹ جو انا بہت ہی زبردست امیزنگ ریزلٹ ہے اور اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ وائٹ ہونے والے آپ ایک ہفتے میں استعمال کریں گے آپ کو خود ہی اس کا ریزلٹ مل جائے گا آپ نے بنا کے اس کو ایک ہفتے کے لیے سٹور کر لینی ہے ٹھیک ہے اور روز لگانی ہے ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ ہوں گے وائٹ برائٹ جوریاں نکلز ختم ٹھیک ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دے سبسکرائب کر دے اپنے دوستوں میں شیئر کر دے بیل آئیکنگ کر دے کمنٹ بھی کر دے نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ بائے بائے